کہانے سے پہلے میری خواہش یہ ہوگی کہ تلاوتِ کلامِ پاک سے آغاز کیا جائیں کاری صاحب بسم اللہ فرمائیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مَا کَانَ عَلَا لَنَّبِی مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَتَ سُنَّتَ اللَّهِ فِي اللَّذِينَ خَلَوَىٰ مِنْ وَكَانَ عَلُّ اللَّهِ قَدَرَ مِنْ مَقَضُورًا اللَّذِينَ يُنْبَلِغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَعُونَهُ اللَّهِ وَلَا يَخْشَعُونَهُ وَيَخْشَعُونَهُ اللَّهِ وَلَا يَخْشَعُونَهُ مَا كَانَ مُحَمَّدُ اللَّهِ وَلَا يَخْشَعُونَهُ اللَّهِ وَلَا يَخْشَعُونَهُ لَا يَخْشَغُونَ لَا هُمْ هَنَبِيونَ وَلَا كَانَ مِنْ صدق اللہ علیہ پروفیسر صاحب آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آج آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں اس محفل کا سہرہ آپ کے سر جاتا ہے اس محفل کے اغراض و مقاصد بنیادی کیا تھے کیا خواہش تھی کہ اس رمضان المبارک میں ہم کیا کرنا چاہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میاں صاحب جیسے میں آپ کو یہ بارہا عرض کر چکا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے مقصر سمات بھی کرتے ہیں کہ اِنَّا مَلْ آمَالُ بِالنِّيَاتِ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے نیت آپ کی جتنی اچھی ہوتی ہے جتنی ارادے آپ کے پختہ ہوتے ہیں سالح ہوتے ہیں مالک اتنی مہربانیاں فرماتا ہے سبحانہ جی آقا کریم ہی کا ایک اور فرمان اکرس ہے کہ بہترین تم میں سے خیر الناس مئن ینفع الناس جو لوگوں میں بہترین وہ ہے